مجھے دیکھیں آپ کو پتہ ہے جب کوئی نیا کام کرنے جاتے ہیں تو کافی لوگ کرتے ہیں یہاں پہ سوالات بہت پوچھتے ہیں پہ میں پچھلے سال ہنزہ گئی اور بیسکلی ہم گئے تھے ایک آرٹس ریزیڈنسی پروگرام کے لیے جہاں پہ مسکر جو کہ وہاں بھی زیادہ ٹوریس بغیرہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے that's the last village of ہنزہ وہاں پہ جا کے کمیونٹی کے ساتھ کام کیا ایڈوکیشن ورکشاپس تو وہاں سے واپسی پہ آتے ہوئے میں نے تھوڑا ریسرچ کیا میوزک پہ because I love working with different folk forms میں بنگول میں کلکتہ میں بھی رہی ہی ہوں میوزک سٹڈی کرتے ہوئے تو یہاں جب گئی تو مجھے بہت ماجیکل سے انسٹرمنٹس ان کے اور پرانے folk فارمز اور میوزک ان کا تو میں جب واپس آئی تو I was full of ideas اور مجھے تھا کہ ضرور اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے ہمیں میوزک بینگ مائی ڈسپلین I sing, I compose, I do music arrangements so میں لشاری صاحب کی بہت زیادہ گریٹفل ہوں کامران لشاری صاحب کی انہوں نے opportunity دی because انہوں نے already مجھے بلا کر بولا ہوا تھا کہ he wants young people to come on board and to design projects so I thought to share these ideas with him اور انہوں نے پھر انکریج کیا اور انہوں نے اس فیسٹیول کی شکل دی اور میں یہی چاہتی تھی again, اللہ کے بعد I'm grateful to him because see, even the music that I do the کلام that I sing سوفیزم میں لکھتے بھی ہوں میں شاعر بھی ہوں میرے کام میں ہمیشہ بہت زیادہ unity اور harmony اور peace اور وہ ایک جو love ہے جو سوفیز اس کی بات کرتے ہیں میری کوشش ہے کہ اپنے کام کے تھو اور اپنی زندگی کے تھو اس مقصد کو کسی نہ کسی طرح پورا کرتے رہا کریں ہم تو یہ میوزیکلی بھی ایک اٹیمٹ تھی and I love working with different sounds as well so جب یہ different کچھ پنجاب کے پہلی دفعہ لوگ بھی حیران تھے بیچ میں کچھ لوگ سینئرز بھی آئے فیڈبیک دینے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ فور اگزامپل ان کا ڈڈنگ ہے اور ہماری ڈھولک ہے اور ان کی آپس میں جگل بندی کر آئے جائے کافی چیزیں فور دی فرس ٹائم پہلی دفعہ ہوئی ہیں بات اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے بڑا اچھا اس کو ریسیف کیا ہے اور پھر جیسا کہ گلگت بلتسان میں کافی زیادہ وہ ٹرینڈ ہے میرا دیرا شنا سپیکنگ وخی سپیکنگ گو جال کے لوگ بریشس کی سپیکنگ وہ آپس میں اس طرح ان کا ہوتا ہے یعنی وہ ٹریبل ٹائپ ایک منٹالیٹی ہے تو ابھی جس میں میں نے اناؤنس بھی کیا سٹیج پہ the attempt is to make people come out of their boxes to break these cliches which divide us rather than harmonize us تو یہ مقصد ہے اور music ایک مقصد بالکل اور اس music کے تھو اس مقصد کو اچیف کرنے کی کوشش تو اس میں کچھ نئی کمپوزیشنز بھی تھی میری اور کچھ پرانی چیزیں بھی ہم نے ڈالی تو اس طرح مختلف زبانوں کو آپ اس میں ملایا مختلف انسٹرومنٹس کو